موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنہ وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاظِبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے پروگرام روشنی میں مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل جو ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے وہ ہے مسائب سے کیسے نمٹیں جس کا آج یہ آپ اللہ کے فضل و احسان سے دسویں حصہ یا دسویں پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم نے سورة الانقبوت کی ان آیات کی روشنی میں مسائب کیا ہوتے ہیں کس طرح سے آتے ہیں آنے کی وجوہات کیا ہیں اور جب آ جائیں تو پھر انسان کو شریعت اسلامیہ نے کون سا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور پھر جب یہ مسائب ٹل جائیں تو پھر کیسا رویہ اختیار کرنا ہے اسی کے گرد گھومتا ہوا یہ موضوع ہے یہ عنوان ہے اور بتفصیل اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے آپ کے سامنے کیونکہ آج کا آج کا انسان جو ہے وہ بیشمار نعمتیں اور بیشمار آسائشیں استعمال کرنے کے باوجود بھی تایش کی اور بہتر قسم کی زندہ تاکہ لیوش لائف گزارنے والے لوگ بھی بہت ساری ٹینشنز اپنے اوپر سوار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا شاید کوئی حل نہیں ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں مایوس ہو کر بعض وقت تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا وہ ہر وقت شکوہ کنا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ترہ ترہ کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پھیلتے ہیں نہ صرف یہ کہ اپنے ہاں پالتے ہیں بلکہ ان کو پھیلاتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اس تفصیل کو رکھا کہ مسئیبت کیا ہے ٹینشن اصل میں ہے کیا دکھ کیا ہے درد کیا ہے دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کا کوئی دکھ درد مسئیبت پریشانی مستقلا نہیں ہے اس لیے کہ خود انسان مستقل نہیں ہے اگر کوئی لاعلاج مرض بھی ہو تو بہرحال اس مرض سے انسان کی نجات ممکن ہے جیسے ہی اگر یہاں صحت نہ ملی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں صحت نہیں لکھی تو پھر وہ بالاخر اس کی جان اس جھنجڑ سے آزاد ہو کر ایک نئی زندگی میں داخل ہوگا جہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی اگر اس نے زندگی صحیح گزاری اور اس نے اگلی زندگی کا صحیح انتخاب کر لیا اور اگر اس نے یہاں اپنی مرضی کی زندگی گزار کر اپنی روح کو آزار لگا لیے اور اپنی روح پر وہ زخم سجا لیے جن زخموں کی وجہ سے اور جن آزار کی بنا پر اس کی اگلی زندگی تباہ ورباد ہو جائے گی تو پھر اگلی دنیا کی مصیبت سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے تو اس دنیا کی مصیبت اس دنیا کی ٹینشن اس دنیا کی پریشانی اس کا دکھ آرزی سا ہے ہرگز ہرگز اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ مستقل نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ خود یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور یہاں اس دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی واضح بات ارشاد فرما دے بلکہ یہ بشارت کے طور پر اس ان آیات کو لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سورة الانشراح میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہے فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا اس کا حصہ ہے کہ تنگی کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی آئے گی اب یہ ہو نہیں سکتا وَمَنْ أَسْدُقْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةَ وَمَنْ أَسْدُقْ مِنَ اللَّهِ قِيلَةَ اللہ سے سچا اپنے قول میں اپنی بات میں کون ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے تو بندہ مومن کو اللہ کی بات پر یقین رکھنا چاہیے اعتماد رکھنا چاہیے توقل کرنا چاہیے لہٰذا یہ روشن پہلو ہے کہ مصیبت آئے تو مصیبت اپنے پیچھے خیر کو کھینچ لاتی ہے مصیبت اپنے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ساتھ لارہی ہوتی ہے مصیبت اصل میں اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ کھولنے جا رہی ہے اور جیسے ہی آپ نے کچھ وقت استقامت کے ساتھ گزارا استقلال کے ساتھ گزارا سبر کے ساتھ گزارا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی مصیبت آپ کے لیے کس طرح سے رحمت بن جاتی ہے اسی طرح سے سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ جو اشرہ مبشرہ صحابی جن کا تعرف ہم نے ابتدائی پروگراموں میں بڑا تفصیل کے ساتھ کروایا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے معتبر ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں رشتے میں معمول لگتے ہیں اور اشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں صحابق الاسلام ہیں جو سب سے پہلے لوگ اسلام لائے ہیں ان مادود چند لوگوں میں سے ہیں اور اس کے بعد ایک اعزاز یعنی وہ ایران کو فتح کرنے والے بھی ہیں بہت بڑے تیر انداز بھی ہیں بڑے زبادست کمہنڈر بھی ہیں گورنر بھی رہے عزیز رضی اللہ تعالیٰ ان کے زبانے میں لیکن ایک اعزاز ایسا ہے جس میں شاید کوئی دوسرا صحابی ان کے ہمپلہ نہیں ہے وہ اعزاز کیا ہے اہد کا میدان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ بہت زبادست تیر انداز تھے جب دشمن انتہائی زوراور ہو گیا اور طاقتور ہو گیا یعنی پیچھے سے بھی حملہ ہوا اور مسلمانوں کا جانی نقشان بہت زیادہ ہو گیا تو اور مسلمان یا تو جنگ چھوڑ چکے تھے اور ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں آپ نے پناہ لی ہوئی تھی اتنے سخت اور سنگین حالات تھے ان حالات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صاحب بن ابی وقع سے ایک جملہ کہا جو ان کے لیے اعزاز ہے اور ہم سب کے لیے بڑی شاندر مثال ہے کہ اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے ماتحتوں سے اور اپنے مریدوں سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صاد رضی اللہ علیہ وسلم کو کہا عرم یا صاد فیدہ کا بیوہمی صاد تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں حالانکہ نبی پاک علیہ وسلم وہ ہستی وہ ذات ہیں کہ تمام صحابہ جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں اگر آپ انہیں پکارتے ہیں تو آپ دیکھیں گے حدیث میں لکھا ہوگا کہ صحابی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے لبائک وسادئی کا یا رسول اللہ لبائک وسادئی کا یا رسول اللہ میں حاضر اللہ کے نبی میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے بولایا ہے اور یا پھر جواب دیتے ہوئے کہیں گے فیدہ کا بیوہمی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں لیکن یہاں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساتھ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں تیر چلاو وہdepth سعیدی نبی پاک سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں کو آتی ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت الانبیاء انبیاء کو آتی ہے سمب الانسل فلمسل پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یعنی اس کے بعد کا جو زمانہ ہے یا اس کے بعد کے جو لوگ ہیں اس درجے سے نیچے جو لوگ ہیں انبیاء کے صحابہ صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تابعین آمہ محدثین یہی ترتیب چل رہی ہے آپ نے اس کی مثال دے دی اور پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دین کے مطابق ازمائے جاتا ہے اگر اس کے دین میں قوت طاقت ہو اسے زیادہ ازمائے جاتا ہے مسئیبت بھی اتلی ہی باری ہوتی ہے جیسا اس کا ایمان ہوتا ہے اور اگر اس کے دین میں کمی ہو کمزوری ہو نقص ہو تو پھر ابتلی اللہ حسب دین ہی اسے اس کے دین کے مطابق ہی یعنی اس کی کمزوری کے مطابق اس کو ازمائے جاتا ہے اور پھر آپ نے اس کا روشن پہلو بیان فرمایا یہ ایک روشن پہلو تو یہ ہے کہ دینداری کی علامت ہے جس کو ازمائے جاتا ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے فَمَا يَبْرَهُ الْبَلَاؤُ بِالْعَابْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيَ الْعَرْضِ وَمَا عَلِهِ مِنْ خَتِيَةِ کہ بعض بیماریاں بعض دکھ بعض مصیبتیں اس کو اس طرح سے چمٹ جاتے ہیں اس انسان کو کہ وہ اس کی جان نہیں چھوڑتے حتی کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا یعنی اسے گناہوں سے نجات دلانے کے لیے بھی مصیبتیں آتی ہیں اور وہ بھی میں روزانہ کی بنیاد پر ہی تقریباً یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جو لوگ خامخواہ مسائل میں علجنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں انہیں پتا ہو ان کے پاس روشن پہلو کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں اللہ کے بعض بندوں کا مقام بہت بلند لکھا جاتا ہے لیکن ان کے روز مرہ کے معمولات انہیں وہ مقام نہیں دلارے ہوتے یعنی نماز روزہ حج زکاة جو معمول کی چیزیں ہیں وہ اس درجے پر نہیں لے جا رہی ہوتی پھر اللہ اس پر کسی مصیبت کو بھیجتا ہے اور یہ آدمی مصیبت کو برداشت کر کے سبر کر کے اللہ کے تقرب کو حاصل کرتا ہے اور اس مقام کو پا لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لئے لکھ رکھا ہے یعنی مصیبت ہر صورت میں اس سے راحت نکلتی ہے رحمت آتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا جو غضب و عقاب ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے آدمی کے ذمہ اگر گناہ ہوں جیسے حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ ہی بڑا مختلف ہے اگر اسے تنگی میں عزمائے جائے اور یہ سبر کرے تو اللہ تعالیٰ فراخی اطا کر دیتا ہے اور اگر اسے نعمت دے کر عزمائے جائے اور یہ نعمت پر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ مزید اطا کرتا ہے اگر اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس پر کوئی ایسی بات آئی ہے کوئی فتنہ آیا ہے تو اس مصیبت کے جانے کے ساتھ ہی گناہ بھی صاف ہو جائے گا یہ ساری روشن پہلو مسائب سے کیسے نمٹیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مزشتہ پروگرام میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب مسیبتیں آتی ہیں تو پھر ان کو واپس بجوانے کے لیے آنے کے بعد جو رویہ درکار ہوتا ہے وہ صبر کرنا پڑتا ہے جب مسیبت آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگو اور ان سے مدد مانگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز سے اپنی امید لگائے گا اصل میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے امید رکھتا ہے اور نماز وہ بہترین راستہ ہے اور وہ بہترین رابطہ ہے جہاں آدمی اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس میں بھی جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے اپنی مسیبتوں کے چھٹکارے اور نجات کے لیے دعائیں اور مناجات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مسیبتوں کو ٹال دیتا ہے سبر اسے حوصلہ دیتا ہے اور اسی طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ شکر شکر نعمتوں کے زوال کے سامنے چوکی دار بن جاتا ہے ہر اس سبب جو نعمت کا زوال لے کر آتا ہے یا نعمت کے زوال کا بائنس بنتا ہے حضرت امام بن القیم نے لکھا ہے کہ شکر شکر نعمت کا چوکی دار بن جاتا ہے نعمت کو سنبھال لیتا ہے اور اس پر ہم نے آپ کے سامنے دلائل رکھ دیئے تھے اسی طرح جب مسیبتیں آ جائیں تو ان کے ٹالنے کے لیے دعائیں بھی کرنا ضروری ہے اور نبی کریم علیہ السلام آپ دیکھیں آپ کی سنت مبارکہ یہ ایک ہی مثال مختلف طرح سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا مزید اس سے دلال کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسیبت آئی آپ پر مسیبت کیا ہے کہ آپ نکلے تھے آپ کے ساتھی نکلے تھے اس تجارتی کافلے کو روکنے کے لیے جس میں ظاہر ہے دس بیس پچاس سو بندہ ہو سکتا ہے جو اس کے مقابلے پر ہوتا یا اس کی حفاظت پر ہوتا اور کفار کے ان حربوں اور ان حرکات کے بعد یعنی وہ بار بار مدینہ پر حملہ ہوتے تھے مدینہ کی چراغاہوں سے لوٹ لے جاتے تھے مال کو مدینہ کے باسیوں کو پریشان کرتے تھے اور اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق حکمت عملی کے تحت آپ نکلے کہ اس کافلے کا راستہ روکتا ہوں جس کافلے کا کل مال مسلمانوں کے خلاف جنگی طاقت بن کر استعمال ہونے والا ہے لہذا آپ نے جنگی رسد روکنے کا اصل میں یہ بات ہمارے ہاں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے خامخواہ کا ایک پروپیگنڈا کیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھی صرف مال کے لیے نکلے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ جنگی رسد تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود راستوں کو امن فراہم کرنے والے ہیں آپ کفار کی ان سازشوں کے جواب میں نکلے جو وہ کر رہے تھے تاکہ اس جنگی رسد کو روکا جائے اور کفار کو ایک واضح پیغام دے دیے جائے کہ اب اگر تم نے جنگ کی کوشش کی تو ہم تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ایک اور ہی ارادہ تھا مسلمان نکلے ہیں اس کافلے کو روکنے کے لیے جس کے ساتھ چاندک سپاہی ہوں گے اور اللہ نے اس کافلے کے ذریعے خبریں پہنچائیں مکہ والوں کو کھینچ لائیا بدر میں میں مختصرا یہی تفسرہ کر سکتا ہوں کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی اور اللہ مکہ کے سارے کافروں کو اور مکہ کے سارے جو فرعون ہیں اور مکہ کے سارے جو سرکش ہیں ان کو اللہ میدان بدر میں کھینچ لائے اور وہاں کھینچ لائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے ایک دن پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نشان لگا رہے تھے یہ فلان کی قتلگا ہے اور یہ فلان کی قتلگا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب یہ مرے پڑے تھے تو میں نے دیکھا وہی وہی وہ مرے پڑے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے کہ یہاں ابو جہل مرے گا یہاں عطبہ مرے گا یہاں شعبہ مرے گا یہاں ربیہ کے بیٹے مریں گے یہاں یہ ساری وہی صورتحال تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دن پہلے بتا دی تھی تو آپ جنگ کے لئے تیار نہیں تھے خود آپ بھی تیار نہیں تھے اور این کافلے کے تاقب میں ادھر سے جب لشکر آمنے سامنے آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطاب اپنے ساتھیوں سے فرمایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب مہاجرین نے بار بار کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کا جو روح انور تھا یا آپ کا جو روح سخن تھا وہ سلم انسار کے ساتھ تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسار نے جو آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا جو آپ سے میساک لیا تھا اور جو آپ سے حلف اٹھایا تھا وہ حلف تھا مدینہ کے اندر ہی آپ کا دفاع کرنا اور آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھانا اور اپنی اولاد کی طرح سے آپ کی حفاظت کرنا لیکن اب آپ مدینہ سے کافی دور باہر ہیں مدینہ کی حدود سے باہر ہیں لہذا آپ چاہتے تھے کہ اگر وہ اس احد پر یا اس وعدے پر قائم ہیں یعنی صرف مدینہ میں دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو جانے دیا جا سکتا ہے لیکن انسار نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ان جذبات کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے آج مصیبت آئی ہے مصیبت دیکھی ہے تو آپ کو کہیں کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے ہم چلے جاتے ہیں ہم تو وہ ہیں جنہیں آپ برکہ غیمات لے چلیں گے جانے کو تیار کودنے کو کہیں گے پہاڑوں سے اترنے کو کہیں گے ہر جگہ تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقابلہ ہونے لگا ہے تو رات درمیانی رات جو ہے اگلے دن مقابلہ تھا اب آپ یہ مصیبت ہے اب آپ اس کو دیکھئے کہ کتنا بڑا یہ محول ہے کہ ادھر ہزار بندہ ہے وہ طاقتور بھی ہیں وہ جنگجوب بھی ہیں وہ مال سے بھی لبریز ہیں وہ ان کی صحتیں بھی اچھی ہیں ان کے پاس سواریاں بھی ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی اچھے ہیں ان کے پاس زریں ہیں وہ لوہے میں غرق ہیں اور دوسری طرف اگر تو تلوار ہے تو تیر نہیں تلوار ہے تو ڈھال نہیں تیر ہیں تو کچھ اور یعنی جو ساز و سمان جنگی سمان ہے وہ نہیں ہیں سواریاں نہیں یہ تو گھر سے نکلے تھے اور جنگی تیاری کے لیے نہیں نکلے تھے یہ تو کافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کی اور دعا کیا ہے آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ چھوٹا سا گروہ جو میں لے کر آیا ہوں یہ آج یہاں قتل کر دیا گیا یہ آج ختم ہو گیا تو پھر تیری توہید کا نعرہ بلان کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب آپ استستغیسون ربکم جب آپ اپنی رب کو پکار رہے تھے فستجاب لکم اور ہم نے آپ کی بات کو سن لیا یعنی ہم نے آپ کی دعاوں کو مان لیا اور ہم نے آپ سے وعدہ کر دیا کہ اب آپ بس کریں ہم آپ کی بات کو سن چکے آپ پر مدد بھیجیں گے ایک ہزار فرشتہ لگتر آنے والا اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ تین ہاں بسلاساتی آلاف من الملائکہ تین ہزار فرشتے ہم نے بھیجے اور تیسری جگہ فرمایا کہ اگر یہ بلا ان تصویر و تتا کو اگر یہ جمع رہے اور اللہ سے درتے رہے تو ہم ان پر پانچ ہزار فرشتوں کو بھی بھیج دیں گے یعنی اللہ نے آپ کی دعاوں کو سن لیا دعائیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں اور فرشتے اس جنگ میں بنفس نفیش شامل ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا اور بیان کیا اور آپ نے فرمایا اس پہاڑی کی اس درے سے پانچ سو سواروں کے ساتھ جبریل آئے ہیں اور اس درے سے پانچ سو سواروں کے ساتھ حضرت میکائل علیہ السلام دونوں آئے ہیں اور پھر دیکھا مختلف صحابہ نے اس کو بیان کیا کہ ان کفار کی جو ان کے چہروں پہ جو کوڑے برسائے گئے فرشتوں کی طرح سے اور ان کو ایک صحابی کے جانے سے پہلی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ مختلف مظاہر اللہ کے ان شہروں نے دیکھے فرشتے ان کی مدد کو آئے وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو دعائیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں الدعا رد القضاء اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضاء و قدر میں فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ معلق تقدیر ہے جس پر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ وقت ٹال دیتا ہے اور مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی بیان کرتا ہے بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو بیان کیا ہے اپنی پریشانیوں کو رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو ٹالہ ہے کسی نے اگر بیٹا چاہا ہے اللہ نے بیٹے عطا کر دی ہیں حضرت زکریہ نے اپنی بھانجی کو دیکھ کر کہ وہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں تو اللہ کے سامنے مناجات کی تھی کہ اللہ جو تُو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے اور اس کے بارے میں قرآن و جید کے الفاظ ہے نداءن خفیہ ہولے ہولے آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ان کی دعاوں کو سنا اور فرمایا کہ ہم نے ہم نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یحیع رکھا ہے ہم نے اس کا نام بھی یحیع رکھ دیا ہے اور تب جب آپ بیٹے کی بشارت لے رہے ہیں تو آپ خود حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بھوڑا ہوں میری عورت بانجھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جب وہ کسی مصیبت کو ٹالنے پہ آتا ہے تو اس کے لیے اسباب وہ خود مہیا کر لیتا ہے وہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند اور محتاج نہیں ہے اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو یقین سے خالی دعا کی جاتی ہے یہ مصیبتوں کو نہیں ٹالتی ہے مصیبت کو وہ دعا ٹالے گی جس میں ایمان اور کامل یقین شامل ہوگا یہ جو مشکوک سی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری دعا سنی جائے گی شاید مجھے یہ مل جائے گا اللہ کے بندوں اللہ کے خزانے اس قدر وسیع ہیں اس قدر وسیع ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پہلے آخری مل جائیں اور تمہارے اول آخر آ جائیں تمہارے جنوں ان سے اکٹھے ہو جائیں اور سب اپنی اپنی زبانوں اپنی اپنی خواہشوں اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگیں اللہ کے سامنے دست سوال دراز کریں تو اللہ ایسا بادشاہ ہے ایسا شہنشاہ ہے ایسا عطا کرنے والا ہے کہ وہ سب کی مرضی کے مطابق دے کر بھی اس کے خزانے میں اتنی سی کمی واقع نہ ہوگی جتنی کے سمندر میں ایک سوئی کو پھینکیں اسے نکالنے تو اس کے نکے کے ساتھ پانی آتا ہے ایک کترہ ایک بھوند آتی ہے اور وہ بھوند وہ کترہ سمندر سے بہرحال کم ہوتا ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی سی کمی واقع نہیں ہوتی ہے آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور مانگنے والے کو اس کی خواہش سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے وَمَنْ يَتَوَقِّرَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُهُ جو اس پہ توقل کرتا ہے وہ اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَالَهُ مَخْرَجَ اور جو اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرتا ہے خشیت اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے غموں میں سے راستہ نکالتا ہے اس کی پریشانیوں میں سے راستہ نکالتا ہے وَيَرْضُكُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَحْتَصِبُ اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں کا اس نے خیال بھی نہیں کیا ہوتا گویا دعائیں انسان کو بات ہم گزشتہ روز کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے جب آپ کے شوہر ابو سلمہ اور ابو سلمہ جو ہیں وہ بڑے شاندار صحابی بڑی ہی زبدست شخصیت جنہوں نے حجرت کے لئے جو سب سے دردنگیز واقعہ ہے اور سب سے دردنگیز صورتحال جو سامنا کرنا پڑا وہ ام سلمہ اور ابو سلمہ کو کرنا پڑا جب یہ اپنے شہر یعنی مکہ سے نکلے حجرت کے لئے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے اون پر تو انہیں روک لیا گیا اور ابو سلمہ کا خاندان آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بچہ نہیں جانے دیں گے کیونکہ یہ بچہ جو ہے وہ ہمارا ہے یہ بچہ تم کیسے لے جا سکتے ہو اور ادھر سے ام سلمہ کے خاندان کے لوگ آ گئے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی کا بیٹا ہے اس لیے ہم نے جانے دیں گے اب دونوں خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں اور درمیان میں چھوٹا بچہ ہے جس کو دونوں طرف سے کھینچا جا رہا ہے اور اس کا بازو اکھڑ جاتا ہے ان دونوں طرح کے طرف کے لوگوں کے زد اور اناد کی بنا پر اور پھر اونٹ چھین لیا گیا پھر بیوی چھین لی گئی یعنی ام سلمہ کو روک لیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ ام سلمہ اپنے ماں باپ کے ہاں ہیں ان کا بیٹا ان کے شوہر کے گھرانے والوں کے پاس ہے اور شوہر پیدل ہی مدینہ جا چکا ہے سواری بھی چھین لی گئی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں روز مکہ سے نکل کر راستے پر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی کہ میری مصیبت کب ٹلے گی میرا بیٹا بھی چھین لیا گیا شوہر بھی چھین لیا گیا بڑی مشکل صورتحال تھی بالاخر کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر آیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ اس عورت پر رحم کرو اس کا بچہ اسے واپس کرو اور اس کے شوہر کے پاس اسے پہنچا دو تم نے اس کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے اور بالاخر یہ حجرت کر کے پھر بعد میں اکیلی حضرت ابو سلمہ کے پاس آئیں مدینہ منورہ میں ابو سلمہ وفوت ہو گئے اب وہ میاں بیوی کے آپس میں مثالی محبت ہے وہ بڑی پریشان ہے ایک تو بچوں کے سر سے سایا اٹھ گیا اور دوسرا اتنا محبت کرنے والا شوہر رخصت ہوا تو حضرت ابو سلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے پتا کروایا کہ میرے لئے کچھ حکم فرمائیں تو آپ نے ان کو ایک دعا تحفتاں دی وہی دعا جو حضرت ابو سلمہ پڑتی تھی وہی دعا آپ نے بھی پڑھی جو میں نے گزشتہ پروگرام میں سنائی آج پھر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں اور مصیبت کے وقت خاص طور پر یہ آزمودہ نسخہ ہے اللہ کے فضل و عسان سے آپ نبی کریم علیہ وسلم کی دی ہوئی عطا کی ہوئی اس دعا کو اپنی مصیبت کے وقت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی مصیبت چند دنوں میں ٹل جائے گی اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس فرمان اور اس دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کر دے گا وہ دعا کیا ہے حضرت ابو سلمہ سے کہا گیا کیا وہ یہ دعا پڑھا کریں اللہم آجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اللہ تو میری اس مصیبت کو ٹال دے اس میں مجھے عجر عطا فرما اور عجر کیا ہے مجھے اس سے بہتر عطا کر یعنی اس مصیبت سے مری نجات مجھے ہو جائے اور اس سے بہتر یعنی جو نعمت مجھ سے چھنی ہے جو پریشانی مجھ پہ آئی ہے اس میں سے بہت اچھا مجھے عطا کر دے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس دعا پر بھی یقین تھا اللہ کی عطا پر بھی یقین تھا لیکن دل نہیں مانتا تھا کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے یعنی میں تو شوہر مانگ رہی ہوں عدد کے دوران میں اللہ سے اچھا ساتھی مانگ رہی ہوں اور اچھا ساتھی کونسا جو میرے ابو سلمہ سے بہتر ہو تو خود ہی فرماتی ہے کہ میں سوچتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ سے کوئی یعنی مجھے صحابہ میں ظاہر ہے دیگر صحابہ کو انہوں نے آزما کے نہیں دیکھا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور صحابی ابو سلمہ سے بہتر نہیں تھا صرف یہ ہے کہ ایک عورت کے اپنے جذبات اور اپنی اس کے ساتھ لگن اور وستگی ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی ہوگا ابھی جیسے ہی میری عدد ختم ہوئی تو میری دعا کو اللہ نے ایسے سن لیا کہ میرے پاس جو نکاح کا پیغام آیا ہے پہلا پیغام وہ کسی عام انسان کا نہیں کسی صحابی کا نہیں بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نکاح ہے اور میں پکار اٹھی کہ سچ فرمایا اللہ اس کے رسول نے واقعی ابو سلمہ کیا اللہ نے مجھے سارے جہان سے بہتر شہار عطا کر دیا ہے تو یہ ام سلمہ دعاؤں کی وجہ سے ان کی مصیبت بھی ٹھلی اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ وہ جو صحابی کسی صحابی کے بارے میں یہ گمان کر رہی تھے کہ کون اس سے اچھا شخص آئے گا ابو سلمہ سے بہتر شخص کون آئے گا جو مجھ سے نکاح کرے گا انہی خاتون جنت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کو ساری کائنات سے بہتر شہر عطا فرمایا جو ساری کائنات کے شہروں کے لئے بھی مشہ لے راہ ہے یہ دعاؤں کا سمرہ ہے اور دعاؤں کی فضیلت ہے کہ دعا اس وقت آپ کو فائدہ دیتی جب آپ این مسئبت میں گھرے ہوتے ہیں اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ سنایا کہ تین لوگ غار میں پھنس گئے اور یہ بڑا معروف ہے ہمارے ہاں ہماری نسابی کتب میں بھی کبھی یہ ہوا کرتا تھا اب تو یہ ایسی چیزوں کو نکال دیا گیا اللہ کے رسولت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے تین لوگ جا رہے تھے کسی سفر پر یہ منیسرائیل کے لوگ ہیں اور یہ ایک غار میں بارش آئی ہے اور بارش میں یہ گار میں پناہ لیتے ہیں اور بارش کے دورانے جیسے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے بھرکم پتھر جو ہے وہ غار کے راستے کو بند کر دیتا ہے اب نکلنے کوئی کوئی اور طریقہ نہیں کوئی اور ذریعہ نہیں مسئیبت میں پھس گئے ایسی مسئیبت اب باہر سے کون ان کی مدد کو آئے اور اس وقت کونسا ایسا زمانہ ہے جس میں کسی کو بلائے جا سکتا ہے پکارا جا سکتا ہے یہ یہی مر جاتے تو کسی کو خبر تک نہ ہوتی تو تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرنے کا ایک سلیکہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نیک آمال کا اللہ کے سامنے وسیلہ دے یعنی نیک آمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے نیک آمال کو اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں نے فلا نیکی کی یا جو نیکی کی ہے اس کے بدلے میں مجھے یہ عطا کر دو یوں دعا کی جا سکتی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقع خود ارشاد فرمایا کہ ان تینوں نے پھر باری باری دعا کی اس میں سے ایک سب سے پہلے اس نے دعا کی کہ میں نے میں اپنے والدین کا بہت زیادہ احترام اور اکرام کرنے والا تھا اور اللہ تو جانتا ہے کہ میں جب گھر لوڑتا تھا تو میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ تازہ دودھ دوھ کر ان کو پلاتا تھا اور پھر اپنے بچوں کی طرف آتا تھا ایسے ہی ایک شام میں آیا رات کو آیا میں تھوڑی تاخیر سے آیا تو دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں میں دودھ لے کے آیا ان کے سرانے ان کے سر کے پاس کھڑا رہا اور میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے وہ مجھے پکارتے رہے مانگتے رہے دودھ مجھ سے لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے ان کو پلاؤں یہ روٹین اور معمول کی بات تھی اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ میں اپنے ماں باپ کو جگاد ہوں ان کی نیند سے اللہ اوپر کیسی شاندار محبت ایک بیٹے کی اپنے ماں باپ سے اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور بیٹوں کو ضرورت ہے کہ آج اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آج وہ یہ کریں گے تو پھر ان کو ایسی ہی محبت ریوارڈ اور بدلے کی صورت میں ان کی اولاد سے ملے گی اور اگر آج وہ اپنے ماں باپ کو ناخوش کرنے والے ہیں اور ان کو ستانے والے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ دنیا مقافات عمل ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو محبت کی گستاخی یا محبت کی توہین اور محبت کی پریشانی اور تکلیف جو ہے اس کا صرف آخرت میں بدلہ ملے گا دنیا میں بھی ملے گا خود آپ کی اولاد آپ کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دے گی جیسے آپ نے اپنی ماں اور باپ کو چھوڑا ہے خود آپ کی اولاد آپ کے لیے ایسے ہی گستاخانہ الفاظ اختیار کرے گی جو آپ اپنے محبت کے لیے کرتے ہیں یہ ایسا ایسا چکر ایک تکبر ایک ماں باپ کی نا فرمانے ہو نہیں سکتا اس کی صدا دنیا میں نہ ملے دنیا میں ضرور ملے گی اس کی صدا اب آپ دیکھئے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی ساری رات کھڑا رہا کہ اب میرے ماں باپ جاگئے اب پلاؤں اب جاگئے اب پلاؤں بچے بھوک سے بلک بلک کر سو گئے ماں باپ اٹھے ہیں تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا اور اگر تیرے ہاں یہ مقبول عمل ہے تو اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے میری مسئیبت کو ٹال دے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پتھر کچھ سرکا لیکن ابھی نکلنے کی گنجائش نہیں اب دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچا ذات بہن تھی وہ بڑی حسین و جمیل تھی اور میں اس پر فریفتہ ہو چکا تھا میں نے اس کو گناہ کی طرف امادہ کرنا چاہا وہ امادہ نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ میں کامیاب ہوا اور وہ امادہ ہو گئی لیکن اس نے ایک شرط لگائی کہ جب تک تم ساٹھ دینار یا بعض جگوں پہ ہے کہ سو دینار کما کر نہیں لاتے اس وقت تک میں اپنا آپ تمہارے حوالے نہیں کروں گی میں اسے برائی کا ارادہ رکھتا تھا میں نے جیسے تیسے محنت کر کے مزدوری کر کے میں نے سو دینار کمایا اور جس دن سو دینار کمایا اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اسے گناہ کی طرف بلائیا وہ آئی تنہائی تھی خلوت تھی کوئی اور دوسرا تھا نہیں اور جب این میں اس کے قدموں کے درمیان زنا کے لیے بیٹھ گیا تو اللہ تو جانتا ہے وہ عورت دری خوفزدہ ہوئی اور اس نے کہا اللہ سے ڈر جا اللہ تو جانتا ہے میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ سارا احتمام انتظام یہ پیسے دینا اور زنا کے لیے تیار ہو جانا اور میان بیوی کی طرح اس کے قریب ہو جانا اس کے باوجود جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ میں صرف تجھ سے ڈر گیا اور تجھ سے ڈر کر میں نے اس کو چھوڑ دیا جو میری محبوب چیز بھی تھی اور میں اس کے لیے سارے انتظامات بھی کر چکا تھا اللہ اگر یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو میری اس مصیبت کو ٹال دے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پتھر کچھ اور سر کا راستہ کچھ اور نظر آنے لگا لیکن نبی نکلنے کے قابل نہیں اب تیسرا آدمی آگے بڑھتا ہے اور وہ اپنی دعا کرتا ہے دعا مصیبت سے نجات دلاتی ہے یاد رکھیے گا میں اس پر بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے آپ کا سنائے ہوا واقعہ ہے اور یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات سو فیصد درست ہے اس میں کمی ہوئی نہیں سکتی آپ فرماتے ہیں تیسرا آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور آیا تھا میں نے اس سے کام کاج کروایا کچھ مزدوری تیہ کی اور وہ کام کاج کر کے جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس کی تیہ شدہ اجرت اس کے حوالے کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ میں نے کام زیادہ کیا ہے اور تم اجرت تھوڑی دے رہے ہو لہٰذا ہمارا آپس میں اختلاف ہوا میں نے کہا کہ میں اسی پر تم سے تیہ کر چکا ہوں وہ اس پر استرار کرتا رہا کہ میرے زائد بنتے ہیں بہرحال وہ ناراض ہو کر چلا گیا مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس کی مزدوری کو اس سے میں نے فصل بولی کاشتکاری میں لگا دیا وہ جو چاول کے یا گندم کے دانے تھے میں نے ان کو زمین پر بکھر دیا تیری رحمت سے اور تیری برکت سے اس فصل سے میں نے ایک جانور خرید لیا ایک گائے خرید لی اور اس کے بعد پھر اسی جانوروں سے آگے بات بڑھتی گئی میں نے ایک غلام خرید لیا اور وادی مال سے بھر گئے کہ وہ ایک دن واپس آ گیا وہی مزدور جس کی مزدوری سے میں نے یہ کام کیا تھا وہ واپس آیا مجبوری میں اور اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے کبھی تیرے پاس کام کیا تھا میں غصے میں اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا اور آج مجھے اس کی بڑی شخص ضرورت ہے مجھے وہ مزدوری میری میرے حوالے کر دو جتنی بھی ہے تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ سارا مال جو وادی میں بھرا ہوا ہے اور اس مال کو سنبھالنے والا یہ غلام یہ سب تیرا ہے لے جا تو اس نے کہا کہ غریبوں سے مزاک نہیں کرتے مجھ سے مزاک کر رہے ہیں میں تو مصیبت زدہ ہوں تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ وہی مزدوری ہے جو تُو چھوڑ گیا تھا میں نے اسے کام میں لگایا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اسی سے میں نے یہ جانور خریدے اسی سے میں نے یہ غلام خریدا یہ سب کچھ تیرا ہے اللہ تُو جانتا ہے میں نے یہ سب تیری رضا کیلئے کیا اور اگر یہ میرا عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ پتھر سرک گیا راستہ بن گیا وہ باہر آگئے گویا اگر کوئی مصیبت میں اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی مصیبت کو ٹال دے گا اور ہمارے پاس بہت ساری اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں انبیاء نے جو حضرت آدم اسلام پر حضرت حبوہ علیہ السلام پر مصیبت آئی ہے کہ جنت سے نکالے گئے ہیں اور زمین پر بھینکے گئے ہیں اور زمین پر بھی الگ الگ دونوں میاں بیوی کو رکھا گیا ہے اور سیدہ حبوہ علیہ السلام روتی رہی ہیں اور حضرت آدم بھی روتے رہے ہیں اور دونوں کا ملاب مکہ شہر میں ہوتا ہے اور دونوں اللہ تعالی سے اس قالا جب دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جانوں پر وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آپ اندازہ کی یہ کیا چھوٹی مسئیبت تھی جو جنت میں آسائش کی زندگی گزار رہے تھے اور کوئی دکھ نہیں تھا مسئیبت نہیں تھی دنیا میں آئے یہاں کوئی جاننے والا نہیں یہاں کھانے پینے کے کیا حالات ہوں گے یہاں کس طرح سے زندہ رہ رہے ہوں گے اور پھر اللہ تعالی سے نرازی کا جو ایک ڈار اور خوف تھا وہ وہ الگ اپنی جگہ پر مسلط ہے اور دونوں دو ہی روحیں ہیں دو ہی لوگ ہیں زمین پر اور دونوں الگ تھلگ ہیں دونوں اکیلے اکیلے تنہائی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں دونوں کا اکٹھا ہونا اللہ سے معافی مانگنا دعا کے ساتھ دعا کی وجہ سے ان دونوں کی مصیبت تل گئی اور اللہ تعالی ان پر راضی ہو گئے ان کی خطاو کو معاف کر دیا اور اسی طرح بے شمار واقعات موجود ہیں آپ کے سامنے کہ جہاں دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے صورتحال تبدیل کر دی دعاوں کی بنا پر اللہ تعالی نے لوگوں کی مصیبتوں کو ٹال دیا نبی مکرم علیہ السلام آپ نے جو تعلیم دی ہے کہ جب بھی اللہ تعالی کو پکارنے کی نوبت آئے اللہ تعالی سے مانگنے کی نوبت آئے تو اس الہاہ و ذاری کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اس منت اور ذاری کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤ اور اس کو پکارو اور اس سے طلب کرو اپنی ضروریات اور اللہ کے نبی سامنے ہر موقع پر یعنی نعمتوں کے استعمال کرنے کے حوالے سے دعائیں کرنے کے حوالے سے اب آپ دیکھئے دعاؤں کی صورتحال میں آپ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لئے جاتے ہوں تو سونے سے پہلے جب آپ اپنے اپنے دہنے پہلو کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے ہو اپنے چہرے کے نیچے اور آپ لیٹ جاتے ہو دائیں کروٹ پہ تو آپ ایک دعا پڑھتے ہو یہ دعا آپ نے سکھائی نبی کریم الاسلام یہ دعا سکھا کے کیا فرما رہا ہے اب دیکھیں انسان زندگی میں تو بہت کچھ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا لیکن مرنے کا وقت کسی کو نہیں پتا اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا امید ہی رکھے جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ نے اتنی شاندار دعا سکھا دی آپ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں میں اپنے چہرے کو وہ تیرے حوالے کرتا ہوں میں اپنی پشت کو جس پر میں نے بہت سارے بوجھ اٹھائے ہیں وہ تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنے سارے کاموں کو تیرے سپنٹ لگاتا ہوں اور میں رغبت اور رہبت یعنی خوف اور ترغیب یہ دونوں چیزیں تیرے ساتھ وابستہ کرتا ہوں میں ڈرتا ہوں تو صرف تم سے اور اگر کوئی لالچ رکھتا ہوں یا امید رکھتا ہوں تو صرف تم سے رغبتم ورہبتن علیک لا مل جا ولا من جا منکہ اللہ علیک اللہ نہ میرا کوئی جائے پناہ ہے نہ مجھے کوئی نجات دینے والا ہے یعنی تیرے سوا میرا کوئی خیرخواہی نہیں ہے آمنتو بھی کتاب اکل لذی انجلتا اللہ میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو تُو نازل کر چکا ہے جو تُو نے نازل فرمائی ہے وابی نبی اکل لذی ارسلتا اور اللہ میں اس نبی کی رسالت پر اقرار کرتا ہوں جس کو تُو نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اب یہ ایک طرف دعا ہے اور ایک طرف اظہار اور اقرار ہے اپنے ایمان اور عقیدے کا اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں دعاوں کا کیا اثر ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے رات کو سویا اٹھنا نصیب نہ ہوا کوئی کام اور نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا وَإِمْ مُتَّ مُتَّعَلَا الْفِطْرَةِ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ اس رات مر گیا اس رات اس کو موت آگئی تو یہ موت اسلام پر ہوگی یعنی جب یہ اٹھے گا تو یہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا اور یہ ایک شاندار زندگی گزارنے والے مومن کی طرح اٹھے گا صرف ایک دعا جو رات کو پڑھ کے اپنی کمیاں کتاہیاں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے اور اپنی آجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول پر عقیدہ اور ایمان کا اظہار کرتا ہے یہ مر گیا اس وقت رات میں اور کچھ نہ کر سکا تو اللہ تعالی اسے جنتی لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ہی ہان سے صرف دعائیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام مصیبتوں کے وقت میں صرف اپنی یاد ہمارے دلوں میں بسا دے اور کسی غیر کے دروازے پر جانے کی ہمیں توفیق ہی نہ آتا فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین